اس وقت دنیا خاص کر مسلم دنیا میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کا فرانس کی حکومت کی حمایت کے بعد کافی غصے کا ماحول ہے جگہ جگہ احتجاز مظاہرات کیے جا رہے ہیں اور فرانس کے صدر ایمینویل میکران پر بدقلامی جور سور سے کیا جا رہا ہے اور اسے اظہار خیال قرار دینے والوں کہ یہ کہہ کر مضمت کی جا رہی ہے کہ جب کسی شخص پر ذاتی بدقلامی کرنا غلط ہے تو نبی اسلام کے لئے یہ پیمانہ کیوں نہیں خیر یہ ایک مباحثے کا موضوع ہے لیکن دوسری جانب مسلم معاشرے سے اسلام کے نام پر انتہا پسند لوگوں نے کئی بار دہشتگردی جیسے حرکات کو انجام دے چکے ہیں جیسا کہ ہندوستان کے کیرلا ریاست میں نبی اسلام کی بے حرمتی کے سبب ایک عیسائی پروفیسر کا ہاتھ کٹ دیا اور فرانس میں ایک استاد کا سر کلم کر دیا اپنی بات رکھنا یا دین کے دفاع کرنے کے لئے تشدد کا شہارہ لینا کیا اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بے حرمتی ہوئی لیکن اس کا جواب دینے کا طرز عمل بھی صحیح ہونا چاہیے نہ کہ دہشتگردی تشدد وغیرہ سے جس طرح مسلم معاشرے کو نبی اسلام کی بے حرمتی سے تکلیف ہوئی ہے اسی طرح ان کے نام پر انہی کی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے والوں سے بھی تکلیف ہونی چاہیے امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ آگے آئیں گے اور اسی لحظے میں اسلام اور نبی محمد کے نام پر دہشتگردی کی مدمت مخالفت کریں گے اور انہیں دور حاضر میں اسلام کی بدنامی کا ذمہ دار قرار دیں گے